اسلام علیکم چیپ پیٹکوریو جان سمہ کو حشامتیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سو دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمارا مقصد یوٹیوب چینل کو کتوں کے شوق کو پرموٹ کرنا اور شکاریوں کو پرموٹ کرنا ہے اللہ کے حکم سے ہم ایک پاک صاف اور شفاف شوق کو اوپر والی سطح پر لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے شکاریوں کا نام پوری دنیا میں جائے پاکستان کی نسل کو بھی انٹرنیشنل لیول پر پہنچانا چاہتے ہیں جس میں آپ کے بغیر یہ چیز ناممکن ہے اچھا تو دوستو اب اصلی بات پہ آتے ہیں کہ میں بھی ایک شوقین بندہ ہوں اور میں کافی دن سے ورڈ سیپ گروپز اور فیس بک گروپ میں اس مومن شکلوارے بندے کی پوست دیکھ رہا ہوں ہر بندہ ہی اس مولوی کو آڑے ہاتھوں لے رہا تھا میں نے لوگوں کے جذبات دیکھے کہ یا یہ مولوی والا اصل میں ماجرہ کیا ہے تو میں اور میری ٹیم نے اس معاملے کی تحقیق کی اور مولوی صاحب کا جو ہے وہ ڈیٹا نکالا تو یہ بندہ زلہ نارو وال دہزیل زفر وال جو کہ شکرگر کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے اس کا اصلی نام عرفان احمد ولد سلطان احمد ہے اور لوگوں کو یہ اپنا نام اسامہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سکول ٹیچر ہوں امام مسجد ہوں ایسے ویسے بہانے کر کے کتے جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں بس مجبوری کے تحر یہ کتہ بیچ رہا ہوں میرے بچے کا آپریشن ہے اور ایسے یہ بندہ فراڈ کرتا ہے جب ہم نے اس کے علاقے سے کچھ لوگوں سے پوچھا تو سب نے بتایا کہ اس کا اصلی نام عرفان احمد ولد سلطان احمد ہے اور یہ کوئی کام زندہ نہیں کرتا بچپن میں یہ لوگوں کے کبھی کبوتہ نکال لیتا تھا چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کے بکرے مال مطلب چوری کرنا جو ہے والداتوں میں ملووز رہا ہے اس نے زندگی میں کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ایک روپیہ کما کر نہیں کھا ہے بہت ساری اس کے اور بھی داستانیں ہیں لیکن ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہونے کی وجہ سے میں جو ہے اس کے کچھ کانا میں جو ہے آپ کو ہائیلٹ کیا ہیں دوستو ہمارا بسک مقصد اس شوق کو صاف شفاف بنانا ہے اور اسی لیے اس بندے کی ویڈیو مجھے بنانا پڑ رہی ہے کہ لوگ ایسے گندگی کے ٹھیر سے بائیکارٹ کریں اور اس شوق کو صاف اور شفاف رکھیں اچھا تو دوستو اب آتا ہوں پوائنٹ پر اس بندے کو کتے بیچنے کا جس کا کیسے لگا اس کے علاقے میں ایک ریٹائر فوجی کوہارٹ سے گلٹین نسل کا ایک کتہ لے کے آیا تھا اور اس بندے سے وہ کتہ اس نے چوری کیا اور پورے ویہاری کے بپاریوں کو پینتیس ہزار کا بیچا اور اس کا جب جب تعلق ان بپاریوں سے بھٹتا گیا اس نے پورے علاقے کے کتے چوری کیا اور پھر اس کے کسی بازر افراد نے پولیس ٹریشن درخواست دے کر اپنا کتہ برامت کیا اس کے بعد اس مغلوی نے اس کام کو بیبار بنا لیا اور کتے تو بہت مہنگے داموں میں بکتے ہیں یہ اس کے علاقہ جاہ سے ہمیں ڈیٹیل ملی ہے کہ اس کے بعد اس بندے نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا بہت ساری لوگوں کو لوٹا اس نے کاتے ہوئے بیمار کتے سست بیچارے سارے جو ہے مطلب اخرید و فروخت میں لگا دیئے اور زیادہ یہ دھوکہ کرتا ہے دھوکہ بازی اس کا پیشہ ہے پھر ہم نے شکرگر سے تعلق رکھنے والے کے مشہور بندے سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ اس بندے کی وجہ سے ہمارا شوق بہت بدنام ہو چکا ہے ہم شکین بندے ہیں اور باہر کی شہر وارے لوگ ہمیں اس کی وجہ سے تانے دیتے ہیں جب میں نے اس شکاری سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیوں اس کی وجہ سے تانے سننے کو ملتے ہیں تو بہت یہ اچھے لہجے اور سٹائل سے شکاری بھائی نے ایک مثال دی کہ دریا میں ایک مچھلی گندی ہوتی ہے اور لوگ پورے دریا کو ہی گندہ سمجھ لیتے ہیں ایسے ہی اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اور شہر میں زیلے کا نام بدنام ہو چکا ہے شکاریوں کے سامنے جہاں ہم نے کہا کہ اس کو روکو تو کہتا ہے کیچر کو چھیڑ کر خود ہی گندہ ہونا پڑتا ہے آخر پر یہ شکاریوں کا نام لینا چاہوں گا اس کا نام بادشاہ گجر میرے خیال میں کسی طرف کا کوئی محتاج نہیں ہے ہم نے پھر ایک اور مشہور معروف بندے سے پوچھا جن کا نام موسن لارلہ گجر شکرگر سے ہیں اس بندے نے بھی یہی بتایا تقریباً اس کے علاقہ جات والے نے ایسے ہی بتایا آزن ریکویسٹ ہے کہ کوئی بندہ اس بندے سے کتے نہ خریدے کیونکہ یہ فراڈ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا نام بدنام ہوتا ہے ہم سب کو مل کر اس شوک کو آگے لے کے جانا ہے نہ اس شوک کو ایسے ویسے کندہ ہاتھوں میں دینا جو اس شوک کو خراب کرے اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم اس نیک کام حصہ ڈال کر لوگوں کو اگاہ کرے تاکہ ہماری وجہ سے کسی غریب کا شوک تباہ نہ ہو اور غریب بندہ اس کے چنگل میں نہ ہو تو ویڈیو کے اختتام پر میں اس کی کچھ وائس نوٹس اور ڈیٹیل جو ہے وہ اٹیچ کر رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے جو ہے اس کیمپ سے بچ سکیں اور ان فیوچر دوسرے لوگوں بھی بچائیں تو تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں بچ سپن کے سینلے میں بچ سپنیز ڈیوے تمہیں لوگوں کرتے ہیں کیا دوائے اب آپ کا مرد کی نیگو پالہ 不کسر ملتاں اس کے سی صنیر کر رہا ہے اس کے ساتھ کے دوائے میں پہلے اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ کے بعد ایک ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کسیر پر بندہ پر پر بندہ پر دے پڑھے اس کے ساتھ پر اصدر شکرکار نے بندی لیا ہے ٹھیک ہے نا ہاں تو انہیں بیاننا ہائیں دیتا تھا بچانے لیکن وہ پیسے نہیں بنے ٹھیک ہے نا ہاں تو گینا بھائی ارسل کار لہ جہاں دیتے ہیں میں آج رہا ہوں ٹھیک ہے آج گے در کو تھوڑے نا لان دے گر ہم موٹی ہیں دیاری ہیں بات را انجادار بھی اب ہے ٹھیک ہے تیرے شکرکاری پچوں انجادار دے صداد ہے ٹھیک ہے انہا پانندار ہے بیا میرے کھولے جے ٹھیک ہے دو ہاں دیار راڑے کھولا ٹھیک ہے 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 ہم نے کیاburger کوئی دینکو کا ہے موسیقی 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 موسیقی